پی ٹی آئی کا لاہور جلسہ اور علی امین گنڈا پر کی معافی منصور علی خان کا دعویٰ ہر طرف کھلبلی مچ گئی سینئر صحافی منصور علی خان کا اپنے ایک ویلاغ میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج پی ٹی آئی کے لیے ایک اہم ترین دن ہے آج وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے جس کا بڑی دیر سے انتظار تھا بلکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ڈیڑھ سال سے لاہور کے اندر جلسہ نہیں ہوا منصور علی خان کہتے ہیں تو ڈیڑھ سال کے بعد اب پی ٹی آئی کا لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ کلو ڈیڑھ کلو کا ایک لیکن یہاں پہ موجود ہے اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو اینو سی جاری کیا گیا ہے اس میں بہت سی شرائط رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ علی امین گنڈا پر پبلیکلی معافی مانگے اب سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پر معافی مانگیں گے یا نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ایک شرطیوں پر سارا پروگرام پار جائے گا اور پنجاب گورنمنٹ اینڈ پر بولے گی کہ آپ نے شرائط پوری نہیں کی اس لیے اب جلسہ نہیں ہوگا منصور علی خان کا مزید کہنا تھا ایک شرط یہ بھی ہے کہ کسی جتھے کو لاہور میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہاں جتھے سے کیا مراد ہے کے پی کے سے تو لوگ آ رہے ہیں تو کیا آپ اب دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں کو جتھا ڈیکلئر کر دیں گے خیر ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ پنجاب حکمت جو پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے جلسہ کرتے ہیں آخر انہوں نے اینو سی دے دیا ہے ظاہر اسی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہوگا کہ کرنے دیں جلسہ لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اتنی فری سپیس نہیں دی جائے گی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسٹام آباد میں بھی پی ٹی آئی کو مویشی منڈی میں جلسے کی جگہ دی گئی تھی اور آج لاہور میں بھی مویشی منڈی میں ان کو جلسے کی جگہ دی گئی ہے اب مسلم لیگ نون والے تانے ماریں گے کہ دیکھو ہم نے تم کو مویشی منڈی کے اندر جگہ دی ہے میں ہمیشہ کہہ داؤں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کل کو آپ کی بھی باری آئے گی ہو سکتا ہے کل کو پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور آپ کو مویشی منڈی میں جلسے کی جگہ دیں یہ لوگ اس لئے تھوڑا خیال کریں